اسلام علیکم امید کرتا ہوں کے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو انسپیکٹر انگلین ریوینیو کی تقرری کرنے جا رہا ہے اس سلسلے میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کی گئی اور نومبر دسمبر تک یہ ایکزیم ہوں گے اس کا ایکزیم کا سلیبس ایشو ہو چکا ہے اس سلیبس کے مطابق بیس پرسن انگلیش اور تقریباً ایٹی پرسن پروفیشنل جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ کوسچن کیے جائیں گے اس میں تین اہم اسٹیچیوٹس ہیں ان کی تیاری کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی پاور اور فنکشن ریلیٹڈ بھی کوسچن کیے جا سکتے ہیں جو ان تین امپورٹن اسٹیچیوٹس ہیں لاؤز ہیں ان میں انکم ٹیکس آرڈنس 2001 اور اسی کے ساتھ سیل ٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی اور فیڈرل ایکس ایکس 2005 یہ انتہائی امپورٹنٹ کیا ہیں اسٹیچیوٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ گوشن ہوں گے ٹیکنیکلس ہیں اگر کسی کی لیگل بیگراؤنڈ نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ دکت ہوگی ان لاؤز کو سمجھنے میں ہمارا ایک تو لیگل بیگراؤنڈ ہے دوسرا ہم نے جو ہے ایک کورس کیا ہوا ہے انکم ٹیکس کا ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لیگل بیگراؤنڈ اور کورسیس کور مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ایک لیکچرز سیریز کا آغاز کیا ہے ایک لیکچرز سیریز تشکیل دی ہے جس میں جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف اس انکم ٹیکس لوگ کو سمجھنا آپ لوگ آسان ہو جائے گا بلکہ جب آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی جب آپ ایک دفعہ برتی ہو جائیں گے تو پھر آپ فیلڈ میں پریکٹس پریکٹیکل فیلڈ میں بھی آپ لوگ یعنی میرے ان لیکچرز سے کافی رہنمائی حاصل کر لیں گے تو چلے جی یہ جو لیکچر ہیں یہ فری آف کاسٹ ہوں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور اسی کے ساتھ اگر فری آف کاسٹ تو ہے میری طرف سے لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے اس کو قیمتی بنانا چاہتا ہے تو آپ بالکل آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 03497291634 یا ہمارا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ نمبر ہے اسکرین میں آپ لوگ کو شور ہے آپ یہاں اپنا ڈونیشن بھی جمع کر سکتے ہیں تو چلے جی سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹوریکل بیگراؤنڈ پہ جاتے ہیں یعنی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو سی بی آر سے ایف بی آر کیسے بنا اور اسی کے ساتھ انکم ٹیکس ایکٹ سے انکم ٹیکس آرڈیننس تک کا سفر یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ٹرمز بھی آج ڈسکس کریں گے تو چلے جی سب سے پہلے دیکھو انیس سو بائیس میں آپ لوگوں کو بتایا ہے پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے ہم سب کانٹیننٹ تھے یعنی بریٹش کا لونی انیس سو بائیس تک مختلف طریقوں سے انگریزوں نے یہاں کا پیسہ لوٹا ایک اندازے کے مطابق پینتالیس ارب ڈالر یہاں سے جو ہے انگریزوں نے لوٹ کر لے گئے ہیں بہرحال اس سے ہمارا کوئی ساروکار نہیں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے ارب ڈالر انگریزوں نے لوٹا ہے اور لوٹ کے یہاں سے چلے گئے ہیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی فیڈرل جو پہلا انکم ٹیکس ایکٹ ہے یہ کب آیا سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلا انکم ٹیکس آیا ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں پہلا ایکٹ آیا لیکن نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں کوئی ایسا ایڈمنسٹریشن نہیں تھی ایسا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جس کے ذریعے اس لاؤ کو انفورس کیا جائے دیکھو آپ لوگوں کو بتایا ہے کسی بھی ریاست میں تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے لیجسلیچر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے لاؤ بنانا اس کے بعد ہوتا ہے ایگزیکٹیف جس کا کام ہوتا ہے اس لاؤ کو انفورس کرنا یعنی اس انفورسمنٹ میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی انٹرپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جوڈیشیر اس میں مداخلت کر کے اس لاؤ کو انٹرپیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہاں پہ لیجسلیچر کے انٹینٹ کیا ہے نیت کیا ہے اس نیت کو جاننے کے لیے لیجسلیچر یعنی جو جوڈیشیر ہے اس لاؤ کی انٹرپیٹیشن کرتا ہے یعنی اس کی تشریح کرتا ہے بھارن 1922 میں انکم ٹیکس ایکٹ 1922 آیا انکم ٹیکس ایکٹ 1922 یعنی یہ ڈیل کرتا تھا کہ بھئی کس طرح یہاں سے ریوینیو پیسہ ٹیکس جنریٹ کی جائے لیکن اس کی ایڈمنیسٹریٹیو پرابر ایڈمنیسٹریشن نہیں تھی یعنی پرابر کوئی ایسا انتظامیہ نہیں تھا جو اس لاؤ کو انفورس کرے اسی سلسلے میں 1924 میں بریٹش پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کو کہتے ہیں یعنی دی سنٹرل بورڈ آف ریوینیو ایکٹ 1924 جو فرسٹ اپریل 1924 میں انفورس ہوا یہ جو 1924 میں یہ جو ایکٹ پاس ہوا اس نے ایک ڈیویجن تشکیل دی ایک سنٹرل بورڈ آف ریوینیو ڈیویجن جس کا کام تھا کہ یہ 1922 والا جو ایکٹ ہے اس کو پراپرلی انفورس کی جائے اور پراپرلی لوگوں کو یا کارپوریٹ مختلف انٹیٹیز کو ٹیکس کیا جائے تو اس لیے یہ یہ جو انکم ٹیکس ایکٹ بنایا گیا یہ ایک کیا تھی ایک ایسا اسٹیچوٹ تھی جس نے ایک ادارے کو جنم دیا 1924 میں یہ جو ادارہ تھا یہ جو ادارہ ہے جو سنٹرل بورڈ آف ریوینیو یہ سنٹرل بورڈ آف ریوینیو جو ایکٹ ہے یہ موجود رہا 1960 تک 1960 میں ایک ریفارمز کے ذریعے تقریباً جنرل ایوب خان نے ایک لا ریفارمز کے ذریعے اس میں یہ جو 1924 والا جو ایکٹ تھا سنٹرل بورڈ آف ریوینیو ایکٹ اس میں یعنی اس کی سٹرکچر میں چینجز لائے گئی یہ ایڈمنیسٹریٹیو اس کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کی جو مین فیزکل لاز ہے اس میں کوئی چینجز نہیں لائے گئی بلکہ یہ جو یعنی سنٹرل بورڈ آف ریوینیو کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کی جو ایکٹ ہے اس میں چینجز لائے گئی 1974 میں یہاں پہ کمیشنر اور سیکرٹری وغیرہ کے مختلف احدے بنائے گئے اور اسی کے ساتھ 2007 میں یہ جو Central Board of Revenue جو ایکٹ ہے یہ مکمل طور پر ریپیل ہوا بائی دے ایکٹ آف Federal Board of Revenue ایکٹ 2007 2007 میں FBR کا اپنا ایکٹ آیا جس نے CBR Central Board of Revenue کو ریپیل کیا CBR اس وقت سے ختم ہوا اب بنا یہ FBR اس وقت تک CBR چل رہا تھا لیکن 2007 میں FBR آیا یعنی اس کے بعد سے ہم کہتے ہیں Federal Board of Revenue ہم یہ نہیں کہتے ہیں Central Board of Revenue ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایڈمنیسٹریٹیو جو ایڈمنیسٹریشن کے لیے ٹیکس کی ایڈمنیسٹریشن کے لیے CBR کو FBR میں تقسیم تبدیل کیا گیا ظاہر سی بات ہے تو ہمارے پاس جو ایکٹیول جو اصل لاؤ ہے Fiscal Law جو Income Tax 1922 اس میں بھی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہیں یاد رکھیں یہ جو Fiscal Laws جو ہوتے ہیں Money سے Related جتنے بھی Laws ہوتے ہیں یہ Most Living Laws ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار یہ بہت زیادہ زندہ Laws ہیں یہ وقت کے ساتھ اپنا شیپ اپنا شکل تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ملک میں دنیا میں development بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا پہلے ابھی ہمارے پاس Cryptocurrency BitCoin وغیرہ مختلف قسم کے Digital Currency بھی آ چکے ہیں تو اس طرح وقت کے ساتھ جو ہیں Fiscal Laws میں بہت زیادہ جلدی تبدیلی آتی ہے تو اسی طرح 1922 والا جو ایکٹ تھا وہ موجود رہا تل 1979 تل 1979 تل 1979 1979 میں ایک ordinance کے ذریعے یعنی Income Tax Ordinance 1979 کے ذریعے repeal کیا گیا Income Tax Act 1922 اور یہ ordinance موجود رہا تل 19 2002 2002 2002 میں اس کو یعنی 2001 میں Income Tax Ordinance 2001 آیا جو انفورس ہوا 1st جولائی 2002 کو یعنی Income Tax Ordinance 2001 انفورس ہوا 1st جولائی 2002 کو یعنی بنا پرو مولگیت ہوا Income Tax Ordinance 2001 یعنی 2001 میں لیکن یہ انفورس ہوا ایفیکٹی ہوا 1st جولائی 2002 اس وقت سے یہ law with several amendments ہمارے پاس income tax law موجود ہے ابھی آپ لوگوں نے یہ حیران ہوئے ہوں گے ہمارے پاس پاکستان وجود میں آئے 1947 میں اور یہ بندہ کہہ رہے کہ 1922 کا law ہمارے پاس موجود بریٹش کے بہت سارے ہم نے بریٹش پارلیمنٹ سے پاس ہوئے بہت سارے لاؤس ابھی بھی ہمارے موجود ہیں پی پی سی 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 پی سی مختلف لاؤس ہمارے ابھی تک موجود ہے اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی حیران ہونے کی بات نہیں کیونکہ ہم بریٹش کامن لاؤ کو فالو کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں تو چلے جی اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ٹیکس ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس کسے کہتے ہیں کچھ ٹرم سائن کو بھی میں آج ڈیفائن کروں گا ٹیکس ٹیکس کسے کہ ٹیکس is a levy is levy levy کہتے ہیں ایک برڈن ہے یہ ایک ایسا برڈن ہے کسی بندے پر انفورس کی جاتی ہے اور ان ریسی پروکل کوئی ڈیمانڈ اس سے نہیں کی جاتی ہے بس ایک بندے سے ریسی پروکل اس کو آپ کچھ دے نہیں دیتے ریاست آپ پر ٹیکس امپوس کرتی ہے تو ان ریسی پروکل اس کی کنسی پروکل میں ریاست صرف آپ کے جان و مال کے حفاظت کی یقین دہانی کرتی ہے لیکن لیکن اتنا بھی ابلیگیشن ریاست پر نہیں ہے ریسی پروکل آپ کو کچھ نہیں ملا اگر آپ کسی کو فی دے رہے ہیں فی اور ٹیکس میں یہ فرق ہے کہ جب آپ کسی کو فی دے رہے ہیں تو آپ ریسی پروکل کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی کنسی پروکل میں کسی سے کچھ یعنی میٹیریل چیز آپ لے لیتے ہیں لیکن ٹیکس ایک ایسا برڈن ہے ایک ایسی ذمہ داری ہے ایک ایسی برڈن ہے ایک ایسی لیوی ہے جس کی ریسی پروکل آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے آپ کی جان و مال و عبرو کی حفاظت کے آپ ٹیکس دے کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ ریاست کی طرح سے ایک برڈن ہوتا ہے ریاست آپ کی ٹیکس لے لیتی ہے اور ریاست کو چلاتی ہے آپ کی حفاظت کرتی ہے آپ کے ملک میں ترقی کے کام کرتی ہے بہت سارے کام آپ کی حفاظت کے لیے کر دیتی ہے ملک کے ترقی کے لیے کر دیتی اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے فسکل پولیسی آپ نے سنا ہوگا فسکل پولیسی بجٹ فائنانشل کہاں کیسے وصول کرے گا منی کیسے جنریٹ کرے گا اور کہاں پہ خرچ کرے گا کون سا ایریا ریاست کے نزدیک اس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے یہ ریاست کی کہاں پہ اگر زیادہ پیسے خرچ کیا جائے گا تو اس سے ریاست کو فائدہ ہوگا یعنی پیسہ اس سے آؤٹکم زیادہ آئے گی یہ پولیسی ہوتی ہے بجٹ بجٹ کہتے ہیں حکومت کا وہ تخمینہ وہ اندازہ جس میں حکومت تخمینہ اندازہ لگاتی ہے کہ ہم مختلف ہمارا اتنے اخراجات ہوں گے ہماری اتنے ایکسپینڈیچر ہوں گے اور ہمارے یہ یہ ذرائع ہوں گے انکم کے اور اسی طرح ریاست ایک اندازہ لگاتی ہے تخمینہ لگاتی ہے فار انسٹنس کہ اس سال دو ہزار بئیس کا جو منی سال ہے فائننشل ائر ہے اس میں ہم دس عرب روپے ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے اور اندازہ لگاتی ہے کہ ہمارا جو اخراجات ہوں گے وہ بارہ عرب روپے ہوں گے ابھی یہ جو بارہ عرب روپے ہمارے اخراجات ہوں گے پاکستان دو ہزار بئیس میں یعنی دس عرب روپے جنریٹ کرے گا ٹیکس امپوس کر کے یہ ٹیکس جب امپوس کرے گا تو اس ٹیکس کو جب امپوس کرے گا تو یہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اس ٹیکس کو کلیکٹ کرے گا ابھی یہ جو دس اور بارہ ہزار کے درمیان جو گے باتی ہے دس ارب ڈالر دس ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کرے گا حکومت اور بارہ ہزار بارہ ہزار ارب کیا ہوں گے فار انسٹنس ہمارے ایکسپنڈیچر ہوں گے تو ہمارے پاس دو ہزار ارب روپے کی کیا آتی ہے کیا آتی دو ہزار ارب روپے کی ڈیفیسٹ آتی یہ خسارہ آتی تو اس کو کہتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ اینویل بجٹ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں سالانہ یعنی میزانیے میں سالانہ بجٹ میں آپ کا خسارہ کیا ہے کہ آپ کا انکم دس ارب ڈالر ہوگا یا دس ارب روپے ہوگا یا دس ہزار ارب روپے ہوگا اور آپ کے جو ایکسمنڈیچر ہیں آپ کا بارہ ہزار ارب ڈالر یا بارہ ہزار ارب روپے تو آپ کے پاس دو ہزار ارب روپے کی کمی ہے آپ اس کو کیسے پورا کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس ہے اس ڈیفیسٹ اس خسارے کو پورا کرنے کے لئے ہم یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سورسز کے ذریعے ہم ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں ہم ایکسٹرنل جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یعنی ان سے قرض لیتے ہیں گیار ہمارا جو بجٹ خسارہ اس کو پورا گے جائے وہ ہمارے اوپر کچھ شرائط پر ہمیں قرض دیتی باری جب قرض دیتی ہم اس خسارے کو پورا کرتے ہیں اگر ہم باہر نہیں جاتے تو ہم انٹرنل باروووین کرتے ہیں کسی ہمارے ملک کے کسی بینگ ہے اس سے ہم قرض لیتے ہیں یا ہم کوئی مختلف پولیسیز کے ذریعے یا مختلف بانڈس وغیرہ ایشو کرتے ہیں بانڈس ہم یہ بجٹ ڈیفیسیٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں یعنی جو خسارہ ہے یا جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو فل فل کرتے ہیں چلے جی اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ٹیکس ٹیکس کے کائنڈ سے ہمارے پاس ڈائریک ٹیکس ہے جس پر آپ کسی کے انکم پر ٹیکس لگاتے ہیں ڈائریک کسی کے انکم پر جب آپ کوئی ٹیکس لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈائریک ٹیکس ایک ہمارے پاس ان ڈائریک ٹیکس ان ڈائریک ٹیکس یعنی جیسے کسی گوٹس پر لگاتے ہیں جس پر وہ ڈائریک آپ کسی سے ٹیکس نہیں لگاتے کسی بندے کو فیل ہی نہیں ہوتا آپ کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں کتاب لیتے ہیں اس پر آئے تھے اتنے پیسے تو آپ وہاں پر اخبار لیتے ہیں کوئی دوسرا چیز لے لیتے ہیں اس پر جو ہے جو ٹیکس آپ پی کرتے ہیں جو فائنل جو کنزیومر وہ پی کرتے ہیں انڈائرک ٹیکس اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پروگریسیو ٹیکس ہے پروگریسیو ٹیکس وہ ٹیکس ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ویلیو ایڈیٹ ٹیکس یاد رکھیں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس جو ہیں ہمیں ہم ڈبلو ٹیو ورل ٹریڈ ارگنیزیشن کے ہم سیگنیٹری ہیں اس کے جو بھی اوبلگیشن انٹرنیشنل اوبلگیشن کو فلفل کرنے کے لئے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہم نے انفورس کیا ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ٹو تھوزن ٹین کے ذریعے ہم نے اس ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کو ہمارے ملک میں ٹو تھوزن ٹین سے انفورس ہے یعنی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس مینز یعنی آپ کی کوئی گوڈ ہے جو ان را میٹیریل ہے وہ اگر کوئی اس کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس سے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں کوئی گوڈ بناتے ہیں پھر اس پہ کوئی ٹیکس آئید ہوتی اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم ایک ایک چیز آگے جا کے اس لوگ سے ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی مجید جید اللہ حافظ بوائے مجید مجید